ہیلو دوستو ہوں سواگت آپ کا ایک نئی ویڈیو میں ایک بچے نے نیچے کومنٹ کیا تھا کہ سر آپ نے UPSC کی تیاری کیوں نہیں کی یہ کومنٹ ہمیں بہت اچھا لگا سر ٹھیک ہے اور ریالیٹی یہ ہے کہ آپ بھی ہم سے کنیٹ کر پائیں گے کیونکہ ہم اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں پتا جی کو ہمارے کتم ہوئے بہت ٹائم ہو گیا 25-26 سال ہو گئے گھر کی کنڈیشن بہت خراب تھی اب ہم یہاں پر اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے جو آپ کے بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے کیونکہ ہر آدمی ہم نے آپ کو کئی وار کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی جندگی میں سپنا دیکھتا ہے کہ ہمیں آئی ایس بننا ہے ڈی ایم بننا ہے UPSC کی تیاری کی انی آئی ایف ایس بننا ہے جو بھی چیزیں ہیں جس لیول پر جس کی جانکاری ہوتی وہ اس لیول کی بات کرتا ہے لیکن سر ہم یہاں پر دو فیکٹ پر بات کریں گے وہ فیکٹ آپ کے بہت کام میں آنے والے ہیں اور کس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں ایک گلت ڈائریکشن میں جانے سے کچھ لوگ کہیں گے سر آپ ہر بار آکے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی طلعہ میں دیکھیں موٹیویشن نام کی چیز اسے کنارے رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ موٹیویشن نہیں بھونکے جب آدمی جب قربت میں کوئی موٹیویشن نہیں ہوتا میرے بھائی یہ ڈائلاغ ہے فیلم کا کہ قربت میں کوئی موٹیویشن جب پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا اس میں کوئی موٹیویشن نظر نہیں آتا اس میں یہ لگتا بس کئیسے بھی کر کے کھانا مل جائے تھا ٹھیک ہے جب آدمی پیٹ بھرا ہو بڑیا رجیہ میں لیٹ کے ویڈیو دیکھ رہا ہے تب آدمی کامنٹ بھی سیدھے کر لیتا سب کر لیتا ہے تو اب ہم دورہ سے سمجھاتے ہیں آپ کو دیکھیں ٹویلتھ تک سرکاری سکول میں پڑھیں ہم ایک سرکاری سکول مطلب ایسا نہیں سائر کا جو مہا سرکاری سکول ہوتا ہے اس میں پڑھیں ہم ٹھیک ہے اور اس کے بعد کی پوزیشن ہی تھی گھر میں ممی ہمارے کپڑے جو ہے وہ خود سلتی دی وہ ہم کپڑے پہنا کرتے ہیں اسکول جانے کے لیے بھائی ایک بھائی سنچی سائی کی طرح نائند کلاس میں دلوا دی گئی اور بھائی جوتے پڑے گھر کی پوزیشن ہی ہے پنی پڑی ہوئی تو یعنی اوورال جب ہم جب تک ہم ٹویلتھ میں پہنچے جب تک کنڈیشن ہے کوئی بہت بہت جیادہ اچھی نہیں دی اچھی تو کہہ دو اچھی تو نام ہی اٹا دو ہے خراب تھی کنڈیشن ہے نا تو اب ہم ایسے ٹائم پر ایک سندق پال لیتے ہیں ہمیں آئی ایس کی تیاری کرنی ہے اب اسے آرام سے سمجھئے گا ہم نے کہا کہ جب ہم ٹویلتھ میں تھے ہم نے تب ہی پڑھانا شروع کر دیا اب کیا میں لگ بگ بارہ سال پڑھاتے ہو جائیں گا اور ہم نے جندگی میں جو سوچا جو چاہا وہ ہمیں سب ملا ابھی یہ سفر ہے ابھی رکے نہیں ہیں ابھی بہت آگے جانا ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اگر بائی چانس ہم ٹویلتھ میں یہ پلان بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آئی ایس کی تیاری کرنی تو سب سے پہلی بات تو یہاں سہجان پر میں ریسورسز جی رہو ہیں اور اس جمعانے میں یوٹیوب بھی نہیں تھا آج کی ڈیٹ میں بھی نہیں ہے یہ بھی بتا دی رہے کچھ لوگ کہیں گے سنجی کیا بات کر رہے ہیں آرام سے سمجھئے کئی سارے ایسے آپ کو ریالز دیکھنے کو ملے گی کئی سارے ٹیچرز آ کے بتائیں گے کہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے کہیں نہ کہیں میرے بھائی ایک کنیکشن ہے تھوڑا سا کڑوا ہے لیکن جالتر وہی آدمی آپ کو گیان دیتا ہوا نہ جلائے گا جو یا تو اس کی تیاری کروا رہا ہوگا یعنی یا تو وہ کورس بیچ رہا ہوگا یا یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہا ہوگا یا اس طریقے کا کچھ کر رہا ہوگا وہ آپ کو سمجھائے گا بھئی اس کی تیاری کرنی چاہیے کیا جاتا ہے کچھ نہیں کر پائے تو ہم سے اتنا تو کری لیں گے ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں تو بہتا سچائی بتا رہا ہیں ہمت کر رہا ہیں ان بچوں کو جو بچے بچارے ہم سے ریلیٹ کریں گے تو سر جی کیا ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے نہیں سر کرنی چاہیے کب کرنی چاہیے کس لیول پر کرنی چاہیے اس ایکسپیرینٹوں سمجھ لیجئے ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹویل سے پڑھانا شروع کر دیا جب پڑھانا شروع کیا تو میرے پاس دو سو تین سو چاہ سو دو ہجار چار ہجار پانچ ہجار بیس ہجار پچاس ہجار ایک لاکھ دو لاکھ جدھر انکم بڑھنے لگی جب انکم بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی تو ایک ٹائم کے بعد آپ میچور ہو جاتے ہیں ٹویلتھ لیول تک آپ یہ سوچتے ہیں کہ اور ہمارے پاس بکلپ ہی نہیں ہے کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ایک بہت بہت بڑی اپسان آتا آدمی کے سامنے ٹینتھ اور ٹویلتھ کے بعد ہر آدمی کہتا فارم مرو تم جیٹی آئی کا بہلے ہی آگے چل کے آدمی چھے ساتھ آٹھ جال تسجار پر رودھر پر مر رہا ہو اس کے کمرے کا خرچہ بھی نہ نکل لاؤ لیکن فارم مرو تو لڑکیوں کو یہ فارم مرو دیا اور بعد میں جب بھیجنے کی باری آئی باہر تو بولے نہیں ہم لڑکی کو باہر نہیں بھیجیں اس کی بیچاری کا جیٹی آئی کا اس نے ڈپلومہ کر کے گھر میں بھائٹی ہوئی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہے کیوں کیونکہ آپ اسے باہر بھیج نہیں رہے ملکہ نیرو مائنڈڈ سوچ بھی رکھو فارم بھرو فارم بھرو کائے کا فارم بھریں یار ہر آدمی وہی چار پانچ چیزیں سوچ رہا کیا UPSC IIT نیٹ لیکن ریالیٹی کیا ہے گھر میں پیسوں کی بہت زیادہ کمی ہے کچھ لوگ ہوں گے نمبر دو ان کے پاس خود بھی اتنی نالج نہیں ہے پڑھنے میں وہ ایک ایوریج ہے 50%, 60%, 60% اور اس کے بعد بھی انہیں جبردستی سپنا دکھایا جاتا ہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو کامپیٹیشن بہت ہے کرتے کرتے ہم بہت بڑی بہت ہم دوسرے کی تلنا نہیں کرے لیکن اگر ہم تیاری کر رہے ہوتے تو شاید ایک دور ہوتا کہ اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں تھی کہ ہم آج کی ڈیٹ میں دیکھو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں The path of guaranteed success کیا ہے ایسا کونسا راستہ ہے جس پہ چل کے آپ کو guaranteed success ملے گی تو وہ ایک ہی راستہ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے وہی کرنا سرو کر دو اگر بائی چانس ہم تیاری کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو نمبر ایک کو 12 سے لے کے چلی ہم کا رمال لیا 12 سے لے کے بی ایس سی فائنل یہ تک 4 سال تو ہمیں لگتے ہیں ہم کہنے ترند بھی میرا ہو جاتا لیکن وہ 4 سال میری لائف کے کیا ہوتے وہ ہمیں معلوم اور اگر بائی چانس ٹھیک ہے اگر آج بھی ہم والے تیاری بہت لوگ ایسے ہیں جو 30 سال 32 سال 35 میں بھی تیاری ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ competition بہت ہے 4-5 لاکھ فارم پڑھتے ہیں ویکنزی کی تیوٹ ہی سب کو پتا ہے اس میں بھی کئی level ہوتے ہیں کئی لوگ رہ جاتے ہیں ہم ان کی برائی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ صرف ایک emotion ہے اگر آپ نے ڈھان ہی لیا کہ ہمیں کرنا ہی ہے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہو گئی ہے لیکن اگر family کی condition اچھی نہیں ہے تو میرے بھائی سونس سمجھ کہ آپ friends لے لیں پھر کیا ہوا ان چار سالوں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان چار سالوں میں شاید ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں لیکن ان چار سالوں میں جب تک ہمارا BSC final ہوا ہم نے بڑیا جو ہے اپنے گھر پہ پہلے ہمارے کیا ہوتا تھا کچھ نہیں دیا جلا کے ہمیں لوگ پڑھتے تھے جب تک ان چار سال میں میرا final ہوا لوگ ہمیں جاننے لگے تھے لگ بک ڈیڑھ سو کے قریب بچے پڑھنے آنے لگے تھے ٹویلت میں ہم نے ایک بچہ پڑھا ہے پھر سترہ پڑھا ہے تیسری سال چوبن ہوئے اس کی سال لگ بک ڈیڑھ سو کے قریب بچے تب تک پڑھنے آنے لگے تھے اور ساتھی ساتھ ہم نے گھر میں ایک انوائٹر لگوایا چیزیں اچھی ہونے لگیں یعنی جب تک ہم سوچتے چیزوں کو بہت ساری چیزوں میں گرو کر رہا اور بہت آگے تک گئے کیوں اب اس سمیہ پہ جب ہم آ گئے ہیں تو ابھی میری ایج کوئی بہت زیادہ نہیں ہے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ ہے ابھی بھی میرے پاس چانس ہے اگر ہمیں اتنا ہی جوش ہے جنون ہے تو کوئی بات نہیں آپ کا پیشن کبھی مرتا تھوڑی ہے آپ نے کہا ہمیں میوجیشین بننا ہے تو کوئی بات نہیں اینڈ ٹائم پہ جو ہو رہا ہے وہ کر لو اس کے بعد جب ایک پلیٹ فارم آپ کو مل جائے تو پھر جو منو وہ کرو اگر ابھی ہم سے آدمی کہا سر جی اب آپ تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں تو ہم اس سے مسکرہا کے کہیں گے نہ کرو کیونکہ ایکچول میں ہم لوگ تیاری کرنے والے نہیں کروانے والے بارہ سال پڑھاتے ہو گئے ہم اس کام میں مجھا آتا جو آپ کا پیشن ہے اسے فالو کریے اور اس پیشن کو بہت چھوٹے لیول سے فالو کریے جب ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا یہ کچھ نہیں تھا یہاں پہ جو بینچے پڑھیں ہوئی ہیں کمجھے میں اتنی زیادہ ہمیں ڈیڑھا دولاگر پر سیٹے ہیں کے بعد لیکن تب یہ نہیں تھی تب معلوم کیا تھا ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پٹلا پڑھا ہوا تھے تو ہم نے پٹلا کاٹا خود آ رہی تھے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ ہم کر لیں گے کیلے ٹھوکی لیکن بینا سپورٹ کے کیشے روکے کی تو وہ تینڈی ہو رہی تھی ہم نے اس میں انگاوچھا بان دیا تو دو بچے آتے رہے اب ان کے سامنے ہم نے ڈالی اب بان تو دی ہم نے ٹھوک ٹھاک گئے لیکن اب گھناؤں نہیں لگ رہی دیکھنے میں جیٹ تو بچے بھی یہاں سے رہے یعنی ریالیٹی ہے شروعات جو ہے وہاں سے کرو دوسرے کو مت دیکھو کی دوسرا کیا کر رہا ہے کس لیول پر کر رہا ہے وہ ہمارے پھوپا کر رہا آئیس بن گیا تو ہم بھی بنیں گے فوفا کچھ کرنے نہیں آئیں گے فوفا گھلے دور سے کر کے نکل لیں گے تو ریالیٹی یہی ہے اپنے ریسورسز کو آپ پہچانیے کہ آپ کی فیملی کنڈیشن کیا ہے آپ کی گھر کی دکتیں کیا اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہم گلت ہوں لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے صحیح ٹائم پر فیصلہ نہیں لیا ہوتا تو آج کی ڈیٹ میں بھی ہم چاہت 22 انچی سائیکل چلا رہے ہوتے جوت رہے ہوتے اور اس کے علاوہ ہماری ممی ہو سکتا ہے لوگوں کے بھائی جیسے کپڑے سلتیں کپڑے سلتیں ہی ہوتی یا اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہوتی اور کوئی نہیں مدد کرنے آتا بھائی آج کی ڈیٹ میں ابھی میرے فون میں لگ ساتھ ساڑھ ساتھ ہزار نمبر سے لوگ سار کہتے ہیں نمستے کرتے ہیں باہر کہیں ایسے ہم اگر پیجاما پائن کے بھی نکلتے ہیں تو لوگ نمستے کرتے ہیں کیونکہ لوگ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کی پوشت اگر آپ سرکاری نوکری میں ہیں تو آپ کی پوشت کی بات کرتے ہیں اگر آپ کو وہ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ کیا ہیں تو آپ کی عجت کریں گے یا پھر آپ دکھاوا کرو دو ہی چیزوں کی عجت ہوتی ہے یا تو چائنے انلادے ہوئے لوگ دیکھیں گے اس لئے چائنے انلادے ہوئے کچھ کرنے کے لئے کچھ سیکھنے کے لئے کام کرو اپنے گھر کی دکھتوں کو پہچانو اور اس کے بعد جب ایک پلیٹ فارم سیٹ ہو جائے تو تیاری کر لو کیا دکھت اگر آپ کو لگے تب جیسے آج کی ریٹ میں ہم سے کوئی پوچھیں تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ ہم اب وہاں سے سویچ آن کر سکتے ہیں اس ایج سے سویچ آن کر چکے ہیں وہاں سے اب ہم جو سویچ کر چکے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے اب کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ ہم بہت آگئے اور میرا بیجن بہت جلدہ کھل گیا دماغ کھل گیا اور دماغ آپ کا کوئی نہیں کھول سکتا آپ ہم سے سننا ہے چیزوں کو سمجھ میں تو آئے گا لیکن دماغ کھولے گا تب ہی جواب دھیرے دھرے کر اس ایج میں پہنچیں گے کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے یہ بھی کر سکتے تھے آپ کو کچھ سپنے دکھایا جاتے ہیں اس کی پاور یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پردھان منطری بھی آ کے کھڑے ہو کا لیٹر پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور بچے نیچے بائٹ کے کومنٹ کر رہا ہوتے ہیں ہاں پاور ہے پاور ہے پاور ہے وہ پاور کیا ہے کومنٹ کر کے پاور تھوڑی مل جائے گی جو باقعی میں تیاری کرنے والے ہوتے ہیں وہ بائٹ کے کومنٹ باجی نہیں کرتے ہیں وہ بہنت کرتے ہیں جان لگا دیتے ہیں بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے آگا کے پڑتے ہیں اور آخری ماں کے ڈائلاؤگ بول دیتے ہیں ہم تو دو گھنٹے پڑ کے پاس ہو گئے باقی آئیں دو گھنٹے آئیس بن جاتے ہیں لیو ہم بھی تیاری کریں لیکن ریالی ٹیک مچھا ہو رہا ہے میرے بھائی کچھ تیچر جو ہیں وہ پدلاہ کورسز بھی کر رہا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو انہیں کیا ہے بہتر ویڈیو انداز اور ہو سکتا ہے ہم ہمیشہ کریں اگر آپ کا ایک ویڈین ہے بلکل کلیر ہمیں کرنا ہی ہے تب بھی سائیڈ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہی ہے پریشن آپ کے پتا جی آپ سے نہیں کہہ پارے لیکن اس کا ملحب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہنا نہیں چاہ رہا ہے ان کے بھی کندوں پر بوجھ ہے کب تک ڈھویں گے آپ سے مدد کرو یہ فیملی کی جو کنڈیشن ہے اس کے ایکوارڈنگ کام کرو فیملی کی کنڈیشن کے ایکوارڈنگ کام کرو تو جندگی چلے گی اور ورنہ کیا کچھ بھی کرتا رہو کیا ہی فرق پڑتا تو امید کرتا ہے ہم بات آپ کو سمجھا پائے ہوں گے کی ہم کیوں ہم نے UPSC کی تیاری نہیں کی جو لوگ کومنٹ کرتا اور کیوں آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ تھوڑا سا ٹھیک ٹا ہاں اگر آپ کو نوکر نہیں کوئی چھوٹے لیول کی نوکر پہلے پالو کچھ لوگ ایسے بائٹے رہتے ہیں ہم کریں گے تو وہی کریں گے تب تک پتہ کھیل ہی بھی کر جاتا 35 سال کی عمر میں آپ نے لے لی چلو نوکری پھر کیا کرو گے ہم ہمیشہ کہتے ہیں چلو مالے ایک لاکھ روپے بھی آپ کو ملنے لگے میرے بھائی جندگی میں یا تو کچھ بہت اچھی مدد کر رہا ہے بہت بڑی آلیو پہ پہنچ گئے اور ورنہ پھر ایک ٹائم ایسا ہی آتا ہے جب آدمی پانچ جار آٹھ ہزار دس جار کی نوکری کرتا ہے اور پھر بہت بری پوزیشن ہو جاتی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھئے کتنی جلدی آپ سمجھ لیں گے وہ تنہ فائدے میں رائیں گے تیاری کرنا بڑا نہیں ہے لیکن میرے بھائی ایک سٹھیک ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے جو ٹویلتھ کے بعد آپ کی سیکھنے کی ایج ہے اس گولڈن ایج کو کسی کے کہنے پر برباد کر دیا تو کہیں نہ کہیں چیزیں بگڑ جائیں گی اور آپ جندگی میں بہت پیچھے رہ سکتے ہیں اب ہم سے انفلونس نہ ہو لوگوں کو دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹین پاس کر کے ٹویل پاس کر کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ وہی UPSC وہی NEED وہی GTI وہی ITI وہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں گھر کی کھیتی بھی گر بھی ہو گئی پیسہ بھی چلا گیا ممی کے جیور بھی چلے گئے آخری ماں کے کر وہی رہے ہو تو اپنے آپ سے سچ بولو کیا ایکچوال میں میری value ہے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کیا financial conditions ٹھیک ہیں دونوں چیزیں coordinate کرتی ہیں تو لگاؤ پیسہ لٹا دو یار کیا ہے نا پیتا جی راجہ کوئی tension والی بات نہیں اور اگر یہ ساری دکتیں نہیں ہیں دکتیں بڑھ رہی ہیں تو بھئی آپ سے چکر میں نا پڑو آرام سے switch کرو اور چیزوں کو جیسے چلا جس میں interest ہے اسی کو تھوڑا تھوڑا کرو اور کچھ نہ کچھ skill بھی develop کرو امید کرتے ہیں زیادہ وڑی ویڈیو نہیں کریں گا آپ کو دکت ہوگی بس دوستوں باتوں جو بھی اندر سے تھا اسے شیئر کر دیا پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیم